یہ مسئلہ درپیش ہے اس وقت کہ میں آپ لوگوں کے لیے نیا ہوں اور آپ کی سمانتیں میرے لیے نہیں ہیں میں نہیں جانتا کیسا سنتے ہیں نہ آپ جانتے ہیں میں کیسا سناتا ہوں تو بس کچھ کریں نہ کریں اتنی دعا ضرور کیجئے کہ ہم دونوں کے ترمیان نب جائے کیا ہو جائے نب جائے تاکہ یہیں بیٹھے بیٹھے مدینہ دکھ جائے بس آپ لوگ توجہ دیتے رہے ہیں انشاءاللہ بات آگے بڑھتی رہی گی اگر اجازت ہو تو دو تین شیر سے سلسلے کا آغاز کرنا چاہتا اجازت ہے اور یہ امید نہ لگائیے گا کہ شریف صاحب جیسی بڑھتا ہوں بس غلامی کا حق ادا کرنا چاہتا توجہ ہے آپ کی جرود پر پڑھیں نبی اور آلِ نبی پر دباؤ یہ جو آرے نیارے ہوئے ہیں یہ نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو آرے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سمجھتے تمہارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سمجھتے تمہارے ہوئے ہیں اور سرکار کے آنے سے پہلے مرے کیا حال تھا اور ہنے کے بعد کیا ہے اب کوئی زفر پڑھتا کہ کوئی مونا لگاتا تھا ہی کو اور پاس تکنا بکھاتا تھا ہی کو پر جب سے تھا مہدہ من دو ہارا جب سے تھا مہدہ من دو ہارا یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں جب سے تھا ہے دو ہارا یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں شاید وقت آپ کی سماعتوں سے افر گذر چکا ہے اس لئے آپ کی سماعتوں میں وہ دم نظر نہیں ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے بحالت مجھوری میری خطو کو کہیں اور موڈ نہ پڑ جائے اس لئے اپنی زندہ دلی کا ثبوت نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میں جانتا ہوں زیادہ ہو چکا ہے اب ان لوگوں کی محبت نہیں ورنہ اتنا لیٹ تو یہ میرا مزاج نہیں ہے کتنی لیٹ بیٹ کے میں تقریب کرتے ہیں لیکن چلو محبت میں کمپرمائز کرنا ہی بڑھتا ہے ایک مرتبہ باوازِ بلندود یقائی پڑھ لیں رب تعالی انشاءت فرما رہا ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ بلکل تیزی سے میں افتگو کی طرف اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحِرَكُمْ تَتْحِيرًا بس اس تتحیرہ پر غور کرئیے یعنی ہم نے اہلِ بیت سے نجاست کو دور کر دیا ایسے نہیں ایسے نہیں میں پھر دور آ رہا اہلِ بیت سے نجاست کو دور کر دیا دور کر دیا اچھا مولا یہ تیرا دور کیا ہے ہر ایک کا نزدی کو دور الگ الگ ہے آپ کا الگ ہے میرا الگ ہے کیا اللہ کا بھی نزدی اور دور ہماری طرح ہے لیکن وہ فرما رہا ہے کہ اہلِ بیت سے نجاست کو گندگی کو غلازت کو دور کر دیا مولا تیرا دور کیا ہے توجہ ہے تو ارشاد ہوتا ہے میرے دور کو بعد میں سمجھنا پہلے میرا قریب سمجھ سبحان اللہ پہلے میرا قریب تو سمجھ میں آ جائے دور خود بخود سمجھ میں آ جائے تو اب پہلے اس کے قریب کو سمجھ تو اللہ نے فرمایا قیامت قریب ہے قیامت قریب ہے آدم نے کہا قیامت قریب ہے نوح نے کہا قیامت قریب ہے ابراہیم نے کہا قیامت قریب ہے اسماعیل نے کہا قیامت قریب ہے توریت نے کہا قیامت قریب ہے زبور نے کہا قیامت قریب ہے قرآن نے کہا قیامت قریب ہے اور آج تک ہمارے علماء بلکہ ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے بزرگ حضرات بھی کہتے ہیں کہ صدر جاؤ قیامت قریب ہے یا اللہ یہ تیرا کونسا قریب ہے اتنے زمانے گزر گئے اتنی صدیہ گزر گئی آج تک تیرا قریب نہیں آیا تو جس کا قریب اتنا دور ہو اس کا دور کتنا دور ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسال ہے اہلِ وعد سے نجاست کو دور کرتے ہیں اب جس کا قریب اتنا دور ہوگی اب ذرا سوچو کتنا دور ہوگی آپ نے واقعہ بچے بچے نے سنا ہوگا کہ حضور گلی سے گزرتے ہیں عورت کھوڑا پھینکتی ہے سنائے کی نہیں سب نے سنا ہے بڑا مشہور ہے حضور گزرتے ہیں پھر پھینکتی ہیں ہر مکتبہ فکر میں آپ کو یہ ملے گا کہ حضور گزرتے تھے عورت کھوڑا پھینکتی تھی لیکن یہ کہیں نہیں ہے کہ حضور پہ گرتا بھی تھا یہ کہیں نہیں نہیں تھا کہ حضور پہ گرتا بھی تھا خدا کے لئے غور کر یہ سمجھی اس جملے کو بڑا قیمتی جملہ ہے بے شک سبحان اللہ وحشان یُتَحِرَكُمْ تَتْحِیرَا ابے میں تمہاری تاریخ کو مانوں یا قرآن کو مانوں نجاست کو اہلِ بیت سے دور کر دی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا اسی میں ایک نتیجہ اور نکالتا ہوں حضور گزرتے ہیں کھوڑا پھینکتی ہے اگلے دن پھر گزرتے ہیں وہ پھر پھینکتی ہے تیسرے دن پھر گزرتے ہیں پھر پھینکتی ہے یا رسول اللہ اگر وہ باز نہیں آتی تو آپ رستہ بدل لیں اگر وہ نہیں مانتی تو آپ گلی بدل لیں کیوں روزانہ اسی گلی سے گزرتے ہیں تو کوئی یہ حق ہے کہ پیغمبر یہی ارشاد فرمائیں گے کہ جو حق پر ہو وہ روٹ نہیں بدلتے ہیں جو حق پر ہو وہ روٹ نہیں بدلتے ہیں آج جو پرننگ پوائٹ آز دنیا میں چل رہا ہے ہر جگہ کا مسئلہ ہے اور کل جگہ سے تو دو چار ہو کے میں آہی رہا ہوں اگر کسرت کے ساتھ ذکر اہلِ بیٹھ کر دیا نہیں سکتے آج کی تاریخ اہلِ بیٹھ کا ذکر کسرت کے ساتھ کر دیا تو کونی مار کے پاس والے سے کہیں گے کہیں شیعہ تو نہیں ہیں شیعہ کو تو نہیں بلا لیا تھے تو اگر تم نے اہلِ بیٹھ کی محبت کا نام رفض رکھا ہے تم اس سے سنو من علیرہ دوست دارم خلق گوید رافضی پس خدا و مصطفیٰ جبریل ہم شد رافضی اگر تم نے اہلِ بیٹھ کی محبت کا نام رفض رکھا ہے تو ابے ہم اکیلے تھوڑی محبت کرنے والے اللہ بھی ہے رسول بھی ہے جبرائیل بھی ہے انہیں کیا کہو گے کیا انہیں بھی تشیعہ کہو گے تو نعرہِ حیدری جب لگی لگنا چاہئے میرے اس مختی کے بارے نعرہِ حیدری جب بھی لگے تو یہ نہ سوچا کرو کہ جواب کون دے گا جب نعرہِ حیدری کوئی غلام کھڑا ہوکے لگاتا ہے تو یہ نہ سوچا کرو کہ اس کا جواب کون دے گا پیغمبر نے فیصلہ تو کر دیا من کنتو مولا فہاں علی جن مولا میں جس جس کا مولا علی اسس کا مولا نعرہِ تبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری سرہ سوہور یہاں پر کر لے کہ نبی کس کس کے مولا نبی آدم کے بھی مولا نبی عمرہیم کے بھی مولا نبی اسحاب کے بھی مولا نبی برگ و سمر کے مولا شجر و حجر کے مولا خوشک و تر کے مولا ایسی کوئی شے نہیں ہے جس کے مولا نبی نہیں ہے تو پیغمبر نے فیصلہ کر دیا جس کا میں مولا اس کا علی مولا تو یہ مت دیکھا کرو کہ جواب کون دے گا نعرہِ کا جب کوئی غلام نعرہِ حیدری لگاتا ہے تو آدم نے کہا میرے مولا کا نعرہ نوح نے کہا میرے مولا کا نعرہ ابراہیم نے کہا میرے مولا کا نعرہ اسحاب نے کہا میرے مولا کا نعرہ یعفوب نے کہا میرے مولا کا نعرہ حسنین نے کہا میرے بابا کا نعرہ فاطمہ نے کہا میرے شوہر کا نعرہ محمد نے کہا میرے وسی کا نعرہ خدا نے کہا میرے ولی کا نعرہ تمہاں کے لئے نعرہ نہیں لگاتے نعرہ حیدری ایک نعرہ کا جواب تمام مخلوق دے رہی ہے اور وہ بھی دے رہا ہے جو لا شریک ہے اس عبادت ایسی عبادت ہے جس میں وہ بھی شریک ہے جو لا شریک ہے شاید آپ لوگ ایسی مفتگو سننا پسند نہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کہ یہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ یہ زندہ دلی کے ساتھ مفتگو سنی ہے تاکہ یہ آگے مجھے لگ جائے کہ یہ اپجاؤ زمین ہے ایک مردہ بابا عاظم الاندرود پاک پڑھے ایک بڑے قابل استاد ترزگاہ میں داخل ہوئے یہ ایک مزاج ہوتا ہے طلبہ کا جب کوئی قابل استاد ترزگاہ میں آتا ہے تو اسے سوال کرتے کیا کرتے ہیں سوال کرتے ہیں ایک لڑکا کھڑا ہو گیا حضرت اجازت ہو تو سوال کرو یہاں بیٹا پوچھو میں جواب دینی تو آیا کہ بتاؤ اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے پڑا پڑا عجیب و غریب سوال ہے اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے مولوی صاحب نے کہا بیٹا تم سنی ہو وہ پہچان گیا تو بچے نے مسکر آکے کہا صرف سنی نہیں سید بھی کہ بتاؤ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے کہ بیٹا ہمیں کیا پتا ہم مخلوق ہیں وہ خالق ہیں ہم بندے ہیں وہ مالک ہیں ہم پیدا ہونے والے وہ کرنے والے ہیں ہمیں کیا پتا کیا کر رہا ہے ہمیں کوئی پتا تھوڑی اللہ کیا کر رہا ہے تو بچے نے مسکر آکے ہاتھ اٹھایا اور کہا اجازت ہو تو میں بتاؤں اجازت ہو تو میں بتاؤں گھبرا کے مولوی صاحب نے کہا ہاں بتاؤ لیکن ایسا ویسا کوئی چملہ نہ کہتے اللہ ناراض ہو جائے بتاؤں کہا اللہ اس وقت نبی اور آل نبی پر درود بھیج رہا ہے آل نبی پر جس پر اللہ بھیج رہا ہے تم خاموش کی ہو تین جنگوں میں مسلسل لشکر اسلام ہار کے تین جنگوں میں لشکر ایک کفار جو ہے تین جنگوں میں مسلسل ہار گئے اور وجہ صرف ایک ہارنے کی جانتے ہیں کیا علی ہارنے کی وجہ لشکر ایک کفار کی صرف علی جب تین جنگوں میں ہار گئے اور چوتھی جنگ کی باری آئی تو کفار و مشرقین نے میٹنگ کی کہا کہ سب کو چھوڑو صرف علی کے بارے میں کوئی سوچوں اگر اس کا کام تمام ہو گیا تو پھر ہم آسانی سے جنگ جیت سکتے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے نا علمی گفتگو آپ لوگوں کا ذہنی نہیں سننے کا آپ نے ان کو سنا رہی ہے علمی گفتگو بھی سننے کی عادت آلی ہے تین جنگوں میں مسلسل ہار گئے اور پھر چناو ہوا چار لوگوں کا علی سے لڑنے کے لئے کہ سب کو چھوڑو علی کا کام تمام کر دو ہم جنگیں جائیں اور ان چار میں سے بھی ایک بندے کو چنا گیا اس دور میں عمر ابن عبدِ حد شارٹ میں آپ عمر کہہ لیں اس کی طاقت کا حال یہ تھا کہ ایک اونٹ سے ناشتہ کرتا تھا اتنا طاقت ہوا اور اپنے کھمنڈ میں مدمست اور کھمنڈ جانتے ہیں کس بات کا صرف اس بات کا کہ پبلک نے مجھے ووٹ ڈال کر چنا ہے علی کے مقابلے پر ووٹوں کے پر چنا ہے علی کے مقابلے پر سامنے لشکر اسلام اگر لشکر کفار چنا ہو گیا میدان میں بھالا لے کر نکل بھالی کو گاڑ کر لشکر اسلام سے مخاطب ہو کر کہا کہ کون ہے جسے میں جنت پہنچا ہوں ہے کوئی کچھ سے لڑنے والا کسی کی گردن نہیں اٹھے پیغمبر نے پوچھا کون جائے گا لڑنے پورے لشکر اسلام پر سناٹا پیغمبر نے پھر پوچھا کون جائے گا اس کے مقابلے پر پیغمبر نے تیسری مرتبہ پھر پوچھا کون جائے گا اس کے مقابلے پر پورے مجمع کے پیچھے سے ایک آواز ہوتی انا لہو یا رسول اللہ میں جاؤں گا پورے مجمع نے مڑ کے دیکھا وہی کھڑا تھا جسے کھڑا ہونا چاہیے وہی کھڑا تھا جسے کھڑا ہونا چاہیے علی حضور میں جاؤں گا پیغمبر نے حجرہ نبوت سے تخلیہ کروایا کہ سب باہر جائیں صرف علی اندر گئے صرف علی اندر گئے اپنا چبہ علی کو پہنا دیا علی کا خود پہن اور جیسے ہی حجرے سے باہر آئے اپنی دستار علی کے سر پہ پورا مجمع اپنی دستار علی کے سر پہ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے پیغمبر ابا اندر بدلی تھی کبا اندر بدلی تھی جوتیاں اندر بدلی تھی یہ پگڑی باہر کیوں بدلی تو عجب نہیں کہ پیغمبر کہیں کہ میرے بعد چھگڑا میری جوتی پر نہیں ہے ابا پر نہیں ہے کبا پر نہیں ہے چھگڑا دستار پر بھرے مجمع میں علی کے سر پہ رکھے جا رہا ہے بھرے مجمع میں خیصلہ ہو گیا کہ اس کے مقابلے پر علی جائے گا علی پیغمبر سے اجازت لی اور نکل بڑا میرا شیئر بلکل سینہ تان کر میدان جنگ میں علی نے قدم رکھا اور اکڑ کے چلنے لگے دشمنوں کے سامنے توجہ ہے آتی میں شجاعت بیان کر رہا ہوں آتی چلنے لگے اکڑ کر پیچھے سے ایک آدمی آیا پیغمبر کے کان میں دیکھئے حضور علی کو دیکھئے کیسے چل رہے ہیں اکڑ کے چلنا گناہ ہے پیغمبر نے کہا کہ علی تو نہیں جا رہا ہے توجہ علی تو نہیں جا رہا ہے یہ تو کلے ایمان جا رہا ہے کلے ایمان کلے کا مطلب سمجھتے ہیں سر سے لے در پاؤں تک ایمان جا رہا ہے ایمان بہرحال علی پہنچے ہیں اب علی پہلی جنگ ہے جس میں علی گھوڑے پر نہیں بیٹھا پیدل ہیں اور عمر جو تھا وہ گھوڑے پر بیٹھا تھا علی عمر کے سامنے پہنچے ہیں عمر کو اپنی طاقت پر اتنا گھمند تھا مسکرہ کر کہا کیا کرنے آئے ہو بچے علی کے علی نے شیر کی نظر سے دیکھا کہا تم سے لڑنے آئے ہو اس نے پھر کہا کڑ کر کے جاؤ یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے اپنا کام کرو علی نے کہا کہ تو جانتا ہے میں محمد کا بھیجا ہوا محمد کا بھیجا ہوا اب خبرائیں اور خبرہ کر کہا لیکن وہ بات تو ٹھیک ہے عمر کہہ رہا ہے لیکن علی میں نے تجھے آج تک لڑتے دیکھا نہیں میں اکثر کھاڑوں میں ہوتا ہوں جنگوں میں ہوتا ہوں یہ پہلی مرتبہ ہماری ملاقات ہے میں نے تجھے پہلے لڑتے بولیے دیکھا نہیں علی نے مسکرہ کر کہا آج کے بعد دیکھو گے بھی نہیں آج کے بعد دیکھو گے بھی نہیں خبرہ گیا کہا کہ میں گھڑے پر بیٹھا ہوں علی نیچے کھڑا یہ تو میری طاقت کی توہین ہے اتر گیا اب علی اور عمر آمنے سامنے عربوں میں یہ قائدہ تھا یہ طریقہ تھا کہ وہ تین آپشن دیتے تھے جنگ سے پہلے علی نے بھی وہی کیا پہلا آپشن کلمہ پر عمر نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا دوسرا آپشن بھاگ جائے کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا قبیلے والے تانہ دے دے کے مار دیں گے تیسرا اور لاسٹ آپشن مجھ پہ وار کر جنگ کے لئے تیار ہو کہا کہ علی پہلے تو کھانے علی نے پھر مسکرا کر کہا کہ پھر تجھے چانس نہیں ملے گا جس لیے پہلے اب وہ اتنا قیمتی نیزہ لے کر جنگ میں اترا تھا عمر علی نے پلک جھپکتے ہی نیزہ چھین کر آسمان عمر دیب کا رہ گیا عمر دیب کا رہ گیا کہا گیا نیزہ اور کہا کہ اتنا قیمتی نیزہ تو نے پھینک دیا اگر اس نیزے کو بیچا جائے تو سات مرتبہ یمن آباد ہو جاتا اتنا قیمتی نیزہ علی نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ کیا اور کہا دیکھ دجلہ کا دریہ ہے دریہ میں مچھلی پر مگرمش حملہ آور ہے اور مچھلی نے مجھے مدد کو پکارا یہ اس کی مدد کو میں نے نیزہ پھینکا یہ اس مغرمش سے مچھلی کو بچائے گا یہاں پہ ایک منٹ کے لیے تھہر کے آپ جنگ کی حالت دیکھ لیں جنگ جو ہے وہ بڑی شور و غل سے لبریز ہوتی ہے بہت شور ہوتا ہے جنگ میں پہلے آپ کو شور سن لیجئے تلوار سے تلوار ٹکرائے شور ہوتا ہے دھال سے تلوار ٹکرائے شور ہوتا ہے اور اس کے بعد سترہ قبیلے گفار کے اور ایک قبیلہ اسلام کا کتنے ہوئے اٹھارہ قبیلہ اب اٹھارہ قبیلے اپنے اپنے پہلوان کو وارم اپ کر رہے ہیں چلا رہے ہیں کہ شاوہ جوش دلا رہے ہیں ایک یہ شور تو بڑی شور و غل سے لبریز حالت ہوتی ہے حالتیں جنگ اب ایک منٹ کے لیے یہاں ٹھہر جائیے یہاں سے باہر نکل کر میں آپ کو ایک واقعہ بتا دوں جنگ کو اپنی ذہن میں رکھئے اس دنیا میں ہر چیز کی آواز ہوتی ہے ہر شیئے کی ہر سانس لینے والی چیز کی آواز ہوتی ہے لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کی آواز نہیں ہوتی ہے مچھلی کیونکہ آواز نکلتی ہے پھینپڑوں کے ذریعے مچھلی کے پھینپڑے نہیں ہوتے تو گویا اس کی آواز نہیں ہوتی بات سمجھ میں آئے اب پھر میدان جنگ میں آ جائے بس اب غور کریں گے اتنی شور و گل سے لبریز ہے حالت جنگ اور مچھلی کی آواز ہوتی نہیں تو اب ذرا غور کرو جو اتنے شور میں اتنے دور سے ایک بے آواز مچھلی کی آواز سن سکتا ہے تو ہم غلاموں سے یا علی مدد کیوں نہیں سن سکتا ہے سبحان اللہ وہ ہم غلاموں سے یا علی مدد کیوں نہیں سن سکتا بہرحال یہ دسکشن ہو گیا دونوں میں اور جنگ کی تیاری ہو گئی عمر جو ہے اپنے ساتھ ہر چیز دو دو لائے تھے ڈبل ڈبل کھنجر ڈبل ہے ڈھال ڈبل ہے ہر چیز ڈبل ڈبل ہے اب علی جو ہے وہ امام عادل ہے انصاف کرنے والا علی نے دیکھا کہ ہر چیز اس کے پاس دو ہے کھنجر دو ہے ڈھال دو ہے عمر ایک کیوں ہے ایک ظلفقار کوار کیا علی نے عمر بھی دو ہو گئے عمر بھی دو ہو گئے اب عمر نے جو ہے ہر جمارات کچھ پہنے ہوئے تھے مرنے کے بعد وہ بکھر گئے سارا خزانہ کلیش کر اسلام میں سے کچھ لوگ بھاگے بھاگے آئے علی یہ خزانہ نہیں اٹھا ہوگی توجہ دینا اس جملے پر اس کو تو قدل کر دیا لیکن اس کے یہ ہر جمارات جو ہار پہنا ہوا تھا یہ تو اٹھا لو علی نے کہا علی مال غنیمت کے لئے نہیں لڑتا علی اللہ کی رضا کے لئے لڑتا اللہ کی رضا کے لئے لڑتا بیشہ بیشہ تھی دوسرا بدبخت آیا گھوڑے پر بیٹھا تھا تلوار ہاتھ میں علی کی ایک ظلفقار کے وار سے تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی اور گھوڑے سے نیچے گر گیا اس کو بڑے غور سے سنیے گا بہت قیمتی چیز بتا رہا تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی اور گھوڑے سے نیچے تو گرتے ہی کہتا ہے کہ اچھا نہتے کو تو کوئی بھی مار لے گا علی سے کہنا ہے تلوار سے تو جنگ کوئی بھی جیت سکتا ہے علی اتنا سننا تھا اپنی ظلفقار اس کے سامنے پھینکتا اور کہا کہ ہمت ہے تو اٹھا کے دکھا سبحان اللہ سبحان اللہ ایسا ہے میں آپ کو بتا دوں علی مریل چہروں سے نہیں سنا جاتا علی کے لیے مرد بن کے سنا سبحان اللہ سبحان اللہ اپنی مردانگی کا ثبوت تھے تلوار چھوٹ گئی کہا علی تلوار سے تو کوئی بھی جنگ جیت سکتا ہے علی نے سامنے پھینکی ظلفقار کہا کہ ہمت ہے تو اٹھا کے دکھا اس نے ظلفقار اٹھائی نہیں اٹھی اور طاقت لگائی نہیں اٹھی پوری ایڑی سے چوٹی تک طاقت لگا دی ظلفقار نہیں اٹھی علی نے کہا گھٹنوں کے بل بیٹھ کے طاقت لگا علی خود اس کو کہہ رہے ہیں وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا پھر زور لگایا نہیں اٹھی یہ گھٹنوں کے بل بیٹھنے کا مطلب سمجھے آپ علی کا کتنا بھی بڑا تشمن ہو گھٹنوں پر آہی جاتا ہے آہی جاتا ہے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے پوری طاقت لگا دی ظلفقار نہیں اٹھتی کہا علی ظلفقار تو نہیں اٹھتی میں نے پوری طاقت لگا دی ظلفقار اٹھنے کا نام نہیں لے رہی ہے علی نے مسکرہ کر کہا تجھے کیا لگتا ہے علی جنگ اس تلوار کی وجہ سے جیتا ہے علی جنگ اس تلوار کی وجہ سے جیتا ہے کافرن نے کہا کہ میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ تم اس تلوار سے جنگ جیتے ہو علی نے کہا تو پھر تجھ سے کیوں نہیں اٹھتی ہے تجھ سے کیوں نہیں اٹھ رہی ہے کہا میں نہیں سمجھا علی کہ یہ ظلفقار تجھ سے کیوں نہیں اٹھ رہی ہے علی نے مسکرہ کر کہا چاہل تیری عقل پہ حیرت ہے ارے اب بھی نہیں سمجھا ارے علی نے تجھے اپنی تلوار دی ہے اپنا زور بازو نہیں دیا اپنی تلوار دی ہے اور اس ذلفقار کو اٹھانے کے لیے جو طاقت ہے وہ صرف حیدر قرار میں حیدر قرار یہاں کے تھوڑے دیر کے لیے روک ہوں گا امام چعفر صادق انہیں کے قول و فیل سے میں میراج نکالوں گا دیکھئے گا تبجہ ہے کی نہیں آمی علم کے پہاڑ کی چوٹیاں جہاں ختم ہو جاتی ہیں علم کے بڑے سے بڑے پہاڑ کی جہاں چوٹیاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے چعفر صادق کا علم شروع ہوتا ہے علم شروع ہوتا ہے حضور نے فرما دیا تھا کہ میں تمہارے ترمیان دو بھاری چیزیں چھوڑتے جا رہا ہوں ایک اہلِ بیت ہے اور ایک قرآن ہے اس کی بھی تفسیر کروں گا لیکن پہلے اس کو کمپلیٹ کر لیتا ہے ایک کافر جو ہے بارگاہ میں آگیا ہے کئی دیوتاؤں کو ماننے والا کافرِ ساتھی کہا کہ میں آپ کی شاگردی میں آنا چاہتا ہوں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں کیا سیکھنا چاہتا ہوں پھر دوائی بنانا دوائی جڑی پوٹیوں کا جو بھی ہے کیونکہ میرے امام کو ہر چیز کا علم تھا سیکھنا چاہتا ہوں تو جعفرِ ساتھی نے اسے منع نہیں کیا کیونکہ علم جو ہے وہ مذہب اور مسلک کوچھ کے نہیں پڑھایا جا علم اگر آپ کو باٹنا ہے تو پھر یہ عام ہے جو کو علم کو عام کرو یہی درس ملتا ہے جعفرِ ساتھی اسے اپنی شاگردی میں لے لیا اب آج کل تو یہ ہے کہ ترن تدکال میں فیصلہ چاہیے کافر ہے ہمارا اس سے کیا لینا دے فلانا مسئلہ کے ہمارا کیا لینا اور اگر کسی کی اصلاح کرنے کے لیے آپ اس کے پاس کھڑے بھی ہو گئے تو پیچھے سے فتوے کی مسائل آتی ہے سلح کلی سلح کلی تو اب آدمی اصلاح بھی نہ کریں حضور پوری زندگی ابو چہل کی اصلاح کرتے رہے کیا انہیں کی سلح کلی بھاؤ تو ان چیزوں کو باری باری چیزوں کو سمجھیں اس کو اپنی شاگردی میں لے لیا اب دیکھئے امام کہاں سے کہاں پہنچا رہے ہیں توجہ دے اس کو کہہ دیا تو یہ دوائی جا کے کوٹنا شروع کر یہ دوائی کوٹنے کی تری ڈیوٹی ہے تیرا کام کوئی جڑی کوٹی تھی اسے کوٹنے کا کام مل گئے اب وہ کافر ہے توجہ ہے نا آپ کی کافر ہے امام اس کے باجو میں بلکل پتھر بجا کر بیٹھ گئے امام جاخر سادف اور کہا یہ کیا کر رہا ہے حضور دوائی کوٹھ رہا ہے کہا یہ کون سا بیج ہے کہا فلا بیج ہے اب ایک طرف وہ اپنا کام کر رہا ہے دوسری طرف امام اسے علم سکھا رہا ہے کام کا کام علم کا علم توجہ دیتے رہے ہیں آپ اس کے نتیجے پہ پہنچنے کے بعد انشاءاللہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ یہ بیج کہاں سے آیا ہے پیڑ سے آیا یا پیڑ بیج سے آیا دیکھیں علم دیکھئے تھا پیڑ آیا کہا فائنل کہا بلکل فائنل کہا اچھا تیر یہ بات مان لی یہ بیج خود بخود بنا ہے یا کئی چیزوں سے مل کے بنا ہے توجہ ہے کہا کہ امام یہ خود نہیں بنا بلکہ چار پانچ قسم کی مختلف چیزیں بکھری ہوئی پڑی تھی وقت نے ان پانچوں چیزوں کو آپس میں ملایا اور اس بیج کا بیج بن گیا سمجھ بنا رہے ہیں یہ بات آتا ہے اس جڑی بوٹی کا بیج تیار ہو گیا کہا اچھا یہ بھی بات مان لی بس اب توجہ دے ہیں آپ پر یہ بھی بات مان لی یہ بتا کہ یہ یہ جو پانچوں چیزیں ملی ہیں یہ اپنے آپ ملی ہیں یا کسی طاقت نے ان کو ملایا یہ خود بخود ملی ہیں یا کسی طاقت نے ملایا کافر تھا کہا امام نہیں یہ خود نہیں مل سکتی کسی طاقت نے ملایا کسی جملہ سننے کے لیے تیار ہے کسی طاقت نے ملایا امام فرماتے ہیں بس اسی طاقت کو ہمارے یہاں خدا کہتے ہیں اسی طاقت کو ہمارے یہاں خدا کہتے ہیں یہ جملہ امام کی زبان سے نکلنا تھا کفار کی زبان سے آواز آتی ہے لا الہ آپ دیکھئے نا کہاں سے کہاں پہنچایا ہے توحید تک قرآن اور اہلِ بیت امام کی بارگاہ میں جتنے سوال آئے ہیں زندگی پوری دنیا کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کسی کے پاس اتنے سوال لگتا ہے بے شمار سوال ہے امام کے پاس ایک بچہ آ گیا میں پران اور اہلِ بیت نظر میں رکھ لیا امام سے پوچھا گیا کہ امام یہ بتائیے کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو ہاتھ دو ہیں آنکھیں دو ہیں نجلے حصے کو چھوڑ کے ہر چیز دو ہیں پورے اللہ کی قدرت ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے علم ہے علم ہماری مجلسوں سے علم کی خیرات بٹنی چاہیے اب وہ آپ کے اوپر ہے آپ جولی کتنی بار سکتے ہیں کہ اس طرح کا بچہ پیدا ہوا ہے اس کے لئے کیا حکم ہے اور میراس کو تخصیم کرنا ہے پروپرٹی کو بانٹنا ہے تو یہ ایک کے حصے میں آئے گی یا دو کے حصے میں آئے گی کیونکہ وہ دونوں جڑے ہوئے ہیں دو ہیں امام نے کہا یہ دیکھا جائے گا کہ جب ایک روتا ہے تو دوسرا روتا ہے یا نہیں تم جا کے یہ غور کرو کہ جب ایک روئے اور ایک نہ روئے سمجھ لو دو ہے دونوں روتے ہیں سمجھ جاؤ ایک ہے ایک ہسے دوسرا نہ ہسے سمجھ لو دو ہے دونوں ایک ساتھ ہس رہے ہیں سمجھ لو ایک ہے کبھی دیکھا اپنے کے ایک آنکھ آپ کی رو رہی ہو ایک مسکرہ رہی ہو دونوں روئیں گی کیونکہ دونوں کا تعلق ہے آپ تو قرآن اور اہلِ بیت دو نہیں ایک قرآن اور اہلِ بیت دو نہیں ایک ہے درود پاک پڑھیں اللہ مولا علی اپنی مسند پر بیٹھے ہوئے ہیں آگے سوال کرنے والا اور بغل میں شہزادے ہیں مولا علی حضرت حسن علیہ السلام سبحان اللہ حسن علیہ السلام بیٹھے ہیں آٹھ سال کی عمر میں صرف کتنی ہوئے ہیں آٹھ سال کی عمر میں بیٹھے ہیں تم دنیا بھر میں علم جھوٹتے ہو ذرا آلِ محمد کے پاس آؤ جسے ہیں بیٹھے ہوئے تھے علی سے سوال ہوا کہ علی ویسے تو بہت لمبی فہرست ہے سوالوں کی میں دو بتا دیتا ہوں توجہ ہے نا آپ کی پہلا سوال کہ دس چیزیں ایسی بتائیے جس کی ایک دوسرے پر قدرت ہو دس چیزیں ایسی بتائیے جن کی ایک دوسرے پر قدرت ہو غالب ہو علی نے کہا ان کا جواب میں نہیں دیتا تو مولا پھر کون دے گا یہ میرا شہزادہ دے گا آٹھ سال کی عمر ہے اور اتنا پیچیدہ سوال حسن علیہ السلام مخاطب ہوتے ہیں کہ آپ مجھ سے پوچھو سوال ہوا پہلے سوال کا جواب توجہ ہے آپ سب سے پہلے ہے پتھر پتھر اتنا سخت ہے اسے کوئی توڑ نہیں پاتا لیکن اس کو بھی چور چور کرتا ہے لوہا لوہے کی اس پر قدرت ہے غالب لیکن لوہے کو بھی پگھلا دے اسے آگ کہتے ہیں اب جو ہے نا آپ کی لوہے کو بھی پگھلا دے اسے آگ کہتے ہیں اچھا آگ پہ بھی کسی کی قدرت ہے یہ پانی ہے جو آگ کو بجا دیتا ہے آگ پر پانی غالب ہے پانی پانی پر بھی کوئی غالب ہے یہ بادل ہیں جو پانی کو اپنے اندر سما لیتے ہیں بادلوں پر غالب ہے ہوا جو چاہے تو گھڑا کے ادھر لے جائے چاہے تو ادھر لے جائے توجہ ہے کی نہیں اور ہوا سے غالب کون ہے ہوا سے غالب آپ ہے وہ چلتی رہے آپ لوٹس نہیں لیتے کھانا کھا رہے ہیں یہ چل رہے ہیں سو رہے ہیں چل رہے ہیں کوئی نقصان نہیں ہے تو اس پر غالب کیا ہے بولیے انسان انسان پر کیا غالب ہے کل نفس انضائبت الموت موت غالب ہے اور موت پر بھی جو غالب ہے وہ ہے موت کا فرشتہ موت کا فرشتہ لیکن اس موت کے فرشتے کو بھی موت دے گا اللہ اب بتاؤ اللہ سے غالب کون ہے آپ دیکھئے بات پتھر سے امام نے شروع کی توحید پہ ختم کی ابھی بھی پوچھتے ہو قرآن کیا ہے اور اہلِ بیت کیا ہے جہاں قرآن لے جائے گا وہیں اہلِ بیت لے جائے گا جہاں قرآن لے جائے گا وہ لیے وہیں اہلِ بیت لے جائے گا دوسرا سوال ہے شبِ مہراج کو نظر میں رکھیے گا امام سے سوال ہوا آسمان اور زمین کے بیچ میں فاصلہ کتنا ہے آسمان اور زمین کے آج تک سورج کا ڈھنگ سے نہیں بتا پائے بے گانے اس میں بھی متفق نہیں ہے آسمان کا کون کرے گا توجہ ہے کی نہیں آمی آسمان اور زمین کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہے کتنا سفر ہے ہم اور آپ ہوتے تو ہم ہاتھ جوڑ دیتے ہیں بئیہ ہم سے نہ پوچھو اتنے پیچی کا سوال آپ کن کے پتا سکتے ہو کتنا فاصلہ ہے بولیے صدیان لگ جاتی جواب دینے میں لیکن آٹھ سال کا امام جواب دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہتا ہے یہی پوچھ رہا ہے نا کہ زمین اور آسمان میں فاصلہ کتنا ہے امام کہتے ہیں ایک نظر بس ایک نظر کا فاصلہ سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں سمجھو آیا ایک نظر ابھی یہاں تھی ابھی وہاں ہزاروں برس کا نہیں ہے صرف ایک نظر کا فاصلہ ہے تو یہ نظر جو ہے یہ کیا ہے یہ نور ہے تمہاری آنکھ کا نور میری آنکھ توجہ ہے کی نہیں تمہاری آنکھ کا نور میری آنکھ کا نور پلک جھپکتے ہی یوں جائے یوں جائے اور تم ہم سے پوچھتے ہو نبی کیسے گئے تم ہم سے سوال کرتے ہو نبی شبِ مہراج کیسے گئے تم جیسے گناہگاروں کی ہم جیسے گناہگاروں کی نظریں پلک چھپکتے ہی آسمان دیکھ لیتے یہ نور ہے سپیس آف ٹائم ہم سے سوال کرتے ہو نبی کیسے گئے قرآن کی دوسری آیت جس میں ارشاد ہوتا ہے پیغمبر جو بھی کہتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں کہتے ہیں وحی کہتے ہیں جو وحی کہتی ہیں سبحان اللہ وحی کہتے ہیں جو وحی کہتی ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے مجھے پوری قرآن کی ایک آیت میں بتا دو کہ جب نبی ایسے بولیں تو نبی ہے ویسے بولیں تو محمد ہے ایسے بولیں تو خود کی طرف سے ہے ویسے بولیں تو اللہ کی طرف سے ہے جب بھی بولیں میرا محبوب جب بھی بولتا ہے وحی کے مطابق بولتا ہے وحی کے اب یہ وحی کیا ہے یہ اللہ کی رضا ہے اللہ کی مرضی ہے تو میرا محبوب کھاتا ہے تو خدا کی مرضی سے پیتا ہے تو خدا کی مرضی سے چلتا ہے تو خدا کی مرضی سے بیٹھتا ہے تو خدا کی مرضی سے کسی کو من کنت مولا ہو فہذا علی المولا کہتا ہے تو خدا کی مرضی سے صدیق کو صداقت دیتا ہے تو خدا کی مرضی سے فاروق کو عدالت دیتا ہے تو خدا کی مرضی سے عثمان کو سخاوت دیتا ہے تو خدا کی مرضی سے علی کو ولایت دیتا ہے تو خدا کی مرضی سے علی کو امامت دیتا ہے تو خدا کی مرضی سے حسن کو امامت دیتا ہے تو خدا کی مرضی سے حسین کو شہادت دیتا ہے تو خدا کی مرضی سے غوث کو غوثیت دیتا ہے تو خدا کی مرضی سے صوفی کو صوفیت دیتا ہے تو خدا کی مرضی سے قدب کو قدبیت دیتا ہے تو خدا کی مرضی سے نظام کو نظام الدین بناتا ہے تو خدا کی مرضی سے قطب کو قطب الدین بناتا ہے تو خدا کی مرضی سے علی کو کاندھوں پر اٹھاتا ہے تو خدا کی مرضی سے اور غوث کو غوث آزم بناتا ہے تو خدا کی مرضی سے اور سنجر کے خاجہ کو ہند کا راجہ بناتا ہے تو خدا کی مرضی سے خدا کی مرضی سے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا جو جو مجلسوں سے اٹھے ہیں ان سے کہتا ہوں کہ جنہیں مجلسوں سے اٹھاتا ہے خدا کی مرضی سے یہ اٹھے نہیں اٹھائے گئے بھئی آیت کو سن لینا کسی سے ابتداء ہوئی کس آیت سے ابے تم کہتے ہو ہم مجلسوں میں نہیں آتے محفلوں میں نہیں آتے جلوس میں نہیں آتے ابے تم خود تھوڑی نہیں آتے اس نے دور رکھا ہوا ہے دور رکھا ہوا ہے نجاست کو گندگی کو تم جیسی گندگیاں دور رہے تو بہتر ہے توجہ ہے نا سنائیے اللہ شبِ معراجِ قربہ کی ادھر پیش آیا سفر کے دوران ایک ایسے فرشتے پر نظر پڑی حضور کی جس کے ایک ہزار ہاتھ ہیں اور ہر ہاتھ میں ایک ہزار اکلیاں اللہ کی قدرت ہے سبحان اللہ ایک ہزار اکلیاں ہر ہاتھ میں پیغمبر نے جبریل سے پوچھا ہے فرشتے کا کام کیا ہے حالانکہ ضرورت نہیں تھی پیغمبر کو پوچھنے تمہارے لئے پوچھ لیا جبریل نے کہا حضور یہ باران رحمت کا فرشتہ ہے یعنی جو بارش آسمان سے برستی ہے نازل ہوتی ہے اس کی ایک بوند کا حساب یہ رکھتا ہے سبحان اللہ حضور قریب گئے ایک ہزار ہاتھ اٹھا کے سلام کرتا ہے حضور سبحان اللہ ایک ہزار ہاتھ اٹھا حضور نے پوچھا کیا کرتے ہو کام کیا ہے فرمایا کہ حضور میں باران رحمت کا فرشتہ ہوں عزل سے لے کر آج تک جتنی بھی بارش کے پتر زمین پر نازل ہوئے ہیں ایک ایک پترے کا حساب میرے پاس موجود ہے بہت بڑا اکاؤنٹڈ آپ مجھ سے حساب لے لیں ابھی دے دوں لیکن وہاں تو پیغمبت تھے نا رحمت للعالمین تھے نا حضور نے سوال کر لیا کہ بھلا وہ بھی کوئی گنتی ہے وہ بھی کوئی حساب ہے جو تو بھی نہیں جانتا سبحان اللہ وہ بھی کوئی حساب ہے ایسا بھی کوئی حساب ہے جو تو بھی نہیں لگا سکتا کہا کہ حضور جب سے بنا ہوں جب سے لے کر آج تک ایک ایک گونج کا حساب آپ مجھ سے لینے میرے پاس لکھا ہوا رکھا لیکن ایک حساب ایسا ہے اللہ وکر ایک کاؤنٹ ایسا ہے جو آج تک نہیں کر سکا حضور نے کہا وہ کونسا ہے کہا یا رسول اللہ جب آپ کے امتی آپ کے چاہنے والے آپ کے غلام آپ پر اور آپ کی اہلِ بیعت پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور اس درود و سلام کا قدرت نے جو حساب مقرر کیا ہے وہ ثواب اتنا ہے کہ بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہے لیکن نہیں سکتا نعرِ تبیر نعرِ رسال اولادِ غوثِ عاظم بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہے بے شک بے شک بے شک چکنا ہے اچھا ہمارا سوال ہے کہ کیسے چکنا ہے بھئی خود چکنا ہے یا کسی کے ذریعے چکنا ہے تو جواب ملتا ہے کہ اس کے لئے موت کا فرشتہ مقرر ہے کیا سمجھا ہے موت کا فرشتہ مقرر ہے یعنی موت بھی بینا وسیلے کے نہیں ملتی اور تم کہتے اللہ مل جائے موت بھی نہ وسیلے کے نہیں ملتی موت کے لئے بھی وسیلہ چاہیے رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ محبوب تو میری پہچان کرائے مجھے اس قوم کو منوا دے یہ لوگ میری اہدیت کو جانے وحدانیت کو جانے سمدیت کو جانے منوا دے میں نے رب کی بارگاہ میں سوال کیا یا اللہ تو تو قادر مطلق ہے تو ان اللہ علا کل شہین قدیر کی مسند پر جلوہ فگن ہے تجھے ضرورت کیا ہے وسیلے توجہ یہ جو تو محمد سے کہہ رہا ہے میری پہچان کروا دے مجھے منوا دے میرے نام کا کلمہ ان کی زبانوں پر جاری کروا دے تو خود کیوں نہیں کر سکتا بھلا ایسی کوئی طاقت ہے جو تیری مرضی کے بیچ میں آ جائے توجہ ہے کہ نہیں تجھے ضرورت کیا ہے محمد کے وسیلے سے تو جوابِ قدرت آتا ہے بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہوں جوابِ قدرت آتا ہے کہ اے نادان بندے اے چاہل بندے تُو کیا جانے تدبرِ مشیت کو تُو کیا جانے میری قدرت کو ارے میری آنکھیں اللہ فرما رہا ہے میری آنکھیں حال کے آئینے میں مستقبل کے ان نام نحاد مفتیوں کے فتووں کو دیکھ رہی تھی جو یہ فتوے دیں گے کہ کیا ضرورت ہے وسیلے کی ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاؤ کیا ضرورت ہے وسیلے کی سیدھا اللہ سے ملو تو میں نے یہ فیصلہ کر کے میرے محبوب کو وسیلہ بنا کے ان تمام مفتیوں کے فتووں کو غارب کر دیا اور بتا دیا کہ دیکھو جب میں اللہ بنا محمد کے وسیلے کے بندے سے نہیں ملتا تو یہ محتاج بندہ بنا محمد کے وسیلے کے مجھ سے کیسے مل سکتا ہے سہار یہ محتاج بندہ بنا محمد کے وسیلے کے مجھ سے کیسے ملے گا توجہ ہے نا یہ ہے شان اہلِ باید اس شان سے بیان کرتے ہیں کوئی حق ادا نہیں کر سکتا کوئی بھی حق ادا نہیں کر سکتا ایک شخص نے پوچھا کہ اہلِ باید کا مرتبہ بتائیے کیا ہے میں نے کہا ان کا مرتبہ باباد میں سمجھنا پہلے ان کی جوتیوں کا مرتبہ سمجھو کریں جوتیوں کا مرتبہ جعفرِ صادق اپنے حجرے میں ہیں باہر ایک غلام آیا غلام آتے ہیں جب مل کے حضرت سے جانے لگا باہر ان کی جوتیوں پر نظر پڑتی ہے سبحان اللہ امام سے کہتا ہے اجازت ہو تو یہ جوتیاں میں لے جاؤں امام کہتے ہیں تو ان کا کیا کرے گا کہ نہیں حضرت مجھے چاہیے لے گیا لے جاتے لے جاتے جنگل میں پہنچا تو ایک ستر اونٹ لے کر ایک آدمی نکل رہا تھا اس کی نظر پڑی کہ ایک چپل کو سر پہ رکھ کے کون دیوانہ آ رہا امام کی چپ جوتیوں کو سر پہ رکھ کر دیوانہ آ رہا تھا آواز دی او دیوانے ادھر آ جیسے ہی قریب آیا تو پوچھا یہ اس کی جوتیاں ہیں جو سر پہ رکھی ہیں کہا یہ امام جعفر صادق کی جوتیاں ہیں اور اس کے پاس تھے ستر اونٹ پوچھنے والے کے اور اتنی دولت سے لدے ہوئے تھے کہ ساتھ نسلیں کھالیں تب بھی بچ جائے اتنی دولت تو کہا کہ ان جوتیوں کی قیمت لگاتا ہے سبحان اللہ یہ جوتیاں مجھے بیجتا ہے کہا کہ کیا قیمت دے سکتا ہے کہا یہ دیکھ ستر اونٹ دولت سے لدے ہیں یہ ستر کے ستر اونٹ دے رہے یہ جوتیاں مجھے دے جوتیوں کا مرتبہ سنیئے جوتیوں ان کا تو بات میں سننا یہ سودا ہو گیا ستر اونٹ اس نے لے کے اپنے رستے وہ جوتیاں لے کے اپنے رستے وہ پہنچتا ہے بارگاہ میں امام بھی امام نے پوچھا یہ جوتیاں کہاں سے لائے کہا کہ حضور کیا بتاؤں جنگل کے اندر ایک دیوانہ مل گیا ہے جو سر پہ رکھے گزر رہا تھا میں نے اسے خرید لی امام سوال کرتے ہیں کتنے وہ خرید دی کیا قیمت ادا کیا توجہ ہے کیا قیمت ادا کیا تو فرماتا ہے حضور ستر اونٹ دولت سے لدے ہوئے اس کو دے کے آ رہا ہوں تب جا کے یہ جوتیاں ملی امام فرماتے ہیں ستر اونٹ قسم خدا کی تُو نے بھرے جنگل میں غریب کو لوٹ لیا بھرے جنگل میں غریب کو ستر اونٹ سے امام کی جوتیوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا یہ شان ہے ان کے جوتیوں کی ان کے تاج کا عالم کیا ہوگی حالانکہ ذکر کو مٹانے کی جتنی کوششیں کی گئی ہیں علی کے ذکر کو اہلِ بیعت کے ذکر کو اتنی کسی کا ذکر مٹانے کی کوشش آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں جتنی کوششیں کس ذکر کے لیے کی گئی ہیں کسی اور ذکر کو مٹانے کے لیے اتنی کوششیں بولیے نہیں ہیں تاریخ لکھی میں اگر یہ کوئی معمولی چراغ ہوتا تو کب کب اٹھ جاتا ذکرِ علی جو ہے معمولی چراغ ہوتا کب کب اٹھ جاتا اب جملہ سنیں گے آپ کب کب اٹھ جاتا لیکن آنڈھیاں بجھائی ہیں اس چراغ میں آنڈھیاں بجھائی ہیں یہ وہ چراغ ہے بہت سی کوششیں ہی گئی علی کا ذکر مٹانے کی مسجدِ رب دو شمس کو شہید کیا گیا کہ دیکھیں گے تو علی یاد آگا کعبے پہ پردہ ڈال دیا گیا دیکھیں گے تو علی یاد آئے گا کہاں کہاں علی سے دامن بچاؤ گے ابھی کس دن پہلے کا واقعہ میں بلکل پریکٹیکل آپ کو مثال دوں گا اس کے بعد آپ سے ادازت ہے بس اس کو آپ غور سے سن لیں ہر جن کی کوشش کی گئی علی کا ذکر مٹانے کیا لیکن جتنا مٹانا چاہتے ہیں اتنا اللہ اور بلند کر دیتا ہے اس دن پہلے ایک ایسی شخصیت سے ملاقات ہوئی جس نے ارس کیا کہ میں ابھی کس دن پہلے مکہ شریف میں حاضر ہوا میں اس کی باتوں کو بڑا غور سے سن رہا تھا اور اس نے کہا کہ ہزاروں سال میں کسی کو خوشنصیب کو ایسا موقع ملتا ہے کہ وہ کعبے کے اندر جانے گئے مجھ بدقسمت کو بھی یہ خوشنصیبی حاصل ہوئی اور میں کعبے کے اندر گیا سبحان اللہ اچھا آپ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ علی کا جو ولادت ہے وہ کعبے میں ہوئی جانتے ہیں علی کی ولادت کے وقت دیوار کعبہ خود بخود پھٹ گئی علی کی ماں اندر جیسے ہی اندر گئی دیوار واپس جڑی اور اندر علی کی ولادت ہوتی ہے وہ جو دیوار پھٹی تھی اس کا نشان آج بھی دیوار کعبہ میں موجود ہے سبحان اللہ موجود ہے حالانکہ چودہ سو پرس کے اندر اتنی کوششیں ہی گئی اس نشان کو ملٹانے شیشہ فکلہ کے ڈالا چاندی ڈال دی اس کے اندر نہ جانے کتنی انفرسٹیکچر استعمال ہوا لیکن وہ نشان آج بھی نظر آتا ہے بس اب اس جیس کو غور میں رکھئے گا تو وہ شخص بتانے لگا میں کعبے کے اندر حاضر ہوا زیارت ہوئی اور بھی ساتھ میں لوگ تھے کوئی کیا دیکھ رہا تھا کوئی تبرکہ چوم رہا تھا میری نگاہیں تو کچھ اور ہی دیکھ رہی تھی کچھ اور ہی تلاش کر رہی تھی میں وہاں پر دعا مانگنے لگا کہ اچانک پیچھے سے کھاتا تھا کاندے پر کہ میں جانتا ہوں تو علی کا غلام ہے تو کعبے میں کیا تلاش کر رہا ہے تو وہی نشان دیکھ رہا ہے نا جو علی کی ولادت کے وقت دیوار کعبہ میں بنا تھا سبحان اللہ کہا کہ ہاں میں وہی دیکھ رہا ہوں کہا کہ رکنے یمانی سے دو قدم آگے جا وہاں پنجوں کے پل کھڑا ہو کر اپنے ہاتھ کو بلند کر جہاں تیرے ہاتھ کی حد ختم ہوگی وہی وہ نشان موجود ہے سبحان خرسی وہ نشان میں اب بتا رہا ہوں ذکر علی کو مٹانے کی کوشش اور کوشش میں ناکام بس یہ آخری نقطہ اس کے بعد اجازے ہاتھ اوپر کرنا جہاں ہاتھ کی حد ختم ہوگی وہی وہ نشان موجود ہے اس نے ہاتھ اوپر کیا اور وہ نشان نظر آ گیا نشان نظر آ گیا ہاتھ کو لگایا چومہ وہاں سجدے کی کیونکہ کعبے کے اندر جب کھڑے ہو تو پھر کہیں بھی کرو کہیں بھی کر سکتے ہیں اس حمد میں کرو اس حمد میں بھئی کہ آپ کعبے کے اندر ہیں اس بات سمجھ میں آ رہی ہے تو وہ علی کے مناخت بیان کر رہا تھا تعریف کر رہا تھا اپنا واقعہ بتا رہا تھا کہ نشان نظر آیا نشان نظر آیا لیکن قسم خدا کی میرا دل مچال رہا میں نے وہی کھڑے کھڑے کہا تھا کہ اے تیل کی طاقت پر گھمنٹ کرنے والے تاریخ کے بدنصیب باشا ہو ارے تم چودہ سو پرس میں اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اپنی تمام تر سانشوں کے باوجود علی کی احمد کا ایک نشان نہیں مٹا سکے تو علی کا نام کیسے مٹا ہو کہنے سننے میں کوئی خطاب ہوئی ہو غلطی ہوئی ہو تو رب تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقوں میں اسے معاف فرمائے اور ہم تمام حاضرین کے حاضری کے قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ